اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکل بزنس آپ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے محصول ہوتی ہوئی ہمیں تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیلو آر میں بٹکوائن کی مارکٹ میں کیا صورتحال ہمیں درپیش آنے والی ہے اور اسی کے اکارڈنگ ہم مارکٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے کوائنز میں ٹریڈ لیتے ہیں جس میں ہمیں پروفٹ بھی ہو اور نقصان کے چانسز میکسیمم کم ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک بڑی ہی اہم نیوز شیئر کرنے والا ہوں جو اس وقت ٹیرہ لونہ کے آنر سے جڑی ہوئی ہے اور اگر یہی سلسلہ حبروں کا چلتا رہا اس کے آنر کو لے کر تو کیا امپیکٹ آئے گا ٹیرہ لونہ بوت کے اوپر یعنی کہ ون اور ٹو دونوں کی صورتحال اگر ہم یہی صورتحال دیکھتے رہے تو ہمیں کسی نقصان کا بھی سامنا ہو سکتا ہے کہ نہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ٹیرہ لونہ کیومیونٹی کو جو نئی گین ہو رہی ہے حاصل کر کے جو بگنر اس میں آ رہے ہیں جنہیں پتا ہی نہیں ہے کہ پچھلے دنوں کیا ہوا اور حاصل کر کے وہ جو جانتے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں اور ان کو پوائنٹ آؤٹ یہ نیوز کروانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوگا تو دوستو اس پہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو سے جڑی ہر اپ ڈیٹ فوری اور اس کا نوٹیفکیشن جھٹ سے ملتا رہے تو آپ نے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو دوستو مارکٹ کی طرف بڑھتے ہیں اس وقت سرمایہ قریب 11 بلین ڈالر کا ایک نورمل سا اضافہ دیکھتے کو مل رہا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے کوائنز میں کوئی خاصی مومنٹ نہیں آ رہی مارکٹ ٹوٹلی سٹرک ہے آج ہے سیچڈے کا دن اور جیسے ہی ہم پچھلے دنوں سے لے کر اب تک مطلب قریب آج دوسرا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے سیچڈے اور سنڈے کو تھوڑا سا پمپ لازم آتا ہے لیکن ویلز کے درو آج بھی کیا ایسا ہو پائے گا اس پہ ہم بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی ڈومینس میں دوستو پھر ایک مرتبہ مائنر سا اضافہ ہوا ہے اور جو بی ٹی سی کی طرف کا روحجان ہے انویسٹرز کا وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا یعنی کہ جب مارکٹ میں آلٹ کوئن کی صورتحال دے بائے دے پتلی ہی ہوتی جائے گی تو مارکٹ میں انویسٹرز ظاہری بات ہے بی ٹی سی کی طرف ہی لپکیں گے ابھی بیٹ کوئن کے پرائز میں دوستو دو سو ڈالر مطلب لگا لے لگ بگ ٹو ففٹی ڈالر کی فلیکچوشن ہو رہی ہے ٹو ففٹی پلاس اور ٹو ففٹی مائنس کا صلحہ چل رہا ہے لیکن رات و رات مارکٹ نے کہاں تک کا لو لگایا یہ میں آپ کو ضرور آج بتاؤں گا مطلب ٹوانٹی ایٹ تھاؤزن فائی ہنڈر تک کا مارکٹ نے لو لگا دیا اور جو ہم نے آپ سے ڈسکشن کی تھی لو کی وہ تھی ڈائریکٹلی ایک مرتبہ پھر سے نائن ہنڈر کی تو مارکٹ رات کو ڈسکشن کے درمیان دوستو اگزیکلی اسی ریٹ پہ تھی اور مارکٹ نے جو کہ ہماری پرڈکشن تھی آٹھ سو ڈالر کے لو کی مارکٹ نے چھ سو ڈالر کا لو لگا دیا ایتھریم کے پرائز کو اب یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں رات کی نسبت ایتھریم کے پرائز میں مزید اس وقت ٹویلو ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایتھریم بلکل سٹرک ہے یعنی کہ ٹریڈنگ والیم سلو ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے بی ٹی سی پھر کچھ تھوڑی سی مومنٹ دے رہا ہے تو یہاں پر دوستو مارکٹ کافی نفیتلی ہوگی ہے بی این بی کی یہاں پر ہم بات کریں گے تو بی این بی میں پانچ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے کل رات کو مارکٹ اس کی ٹو ایٹی فائیو ڈالر تک جا چکی تھی اور ٹو ایٹی فور تک بھی اس نے لو لگایا لیکن اس وقت ہماری جو پانچ کوئن تھے کل رات کے ان میں سے ایک بی این بی نے ہمیں فائیو ڈالر کی اس لمبے سمجھنے کے گیپ میں بارہ گھنٹوں کے گیپ میں ایک نہ ہونے کے برابر ٹریڈ دی ہے لیکن مارکٹ جب تک سنبھلتی نہیں مارجن اور پروفٹ اتنا ہی رہے گا سولانہ کے پرائز کی بات کرتے ہیں تو اس میں تیس سنٹ کا اضافہ ہوا ہے جبکہ مارکٹ سٹرک ہے لیکن اور اس میں بیٹرمنٹ ہمیں آتی دکھائی دے رہی ہے فردر اب ڈالر کی بات کریں گے دوستو تو آلٹ پوائنس میں دس دس بارہ بارہ سنٹ کا ہمیں ایک اچھا اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تی آر ایکس دوستو جو رات کو میں نے آپ کو کرنٹ پرائز پر بائی کرنے کو سیجیشن دی تھی تی آر ایکس رات کو دوستو ہم نے جب دسکسن کی تو زیرو سیون نائنٹی پہ ہم نے بائی کرنے کی بات کی تھی اور اس وقت زیرو ایٹ ڈبل زیرو میں آ چکا ہے یعنی کہ مارکٹ اب باؤنسنگ بیک کر رہی ہے ایب ایکس کے پرائز میں دوستو کوئی خاصہ ہمیں یہاں پہ پلوس پلس دیکھنے کو نہیں مل رہا پھر بھی پندرہ سینٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو ایٹی سی ایگزیکلی ابھی لو پہ ہے اور یہاں پر ہم بات کریں گے لنک کی لنک ایٹ پوائنٹ تھرٹی نائن پہ رات کی مارکٹ میں تھا اور ابھی لنک میں مسید کمی ہوئی ہے قریب سکسٹی سینٹ کی اور یونی سویب جو میں نے آپ کو کل سے ریکمینڈ کر رکھا ہے آج یونی سویب اس وقت ہمیں پلس میں دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ 4.82 پہ ہماری بائنگ تھی ان کی جو ہمارے ساتھ ویڈیو میں کنیکٹ رہتے ہیں جو ویڈیو سے کنیکٹ ہماری بائنگ کرتے ہیں تو دوستو پہلے بھی بتا چکا ہوں بار بار بتاؤں گا اور چاہتا ہوں کہ میری کمیونٹی اور ہمارے جتنے بھی بیوورز ہیں وہ کم از کم ایک لمبے عرصے سے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو یونی سویب کو مت چھوڑیں پروفٹ بہت کم ہے بہت کم ہے لیکن دوستو پروفٹ اس میں موجود ہے اور ہم اس میں ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ اگر تھوڑی سی اکل لڑائیں تو اس میں ڈیلی ان کر سکتے ہیں تو اس ڈیڈ مارکٹ میں بھی یونی سویب نے کیا کیا آپ کو پھر سے سات سے آٹھ سنٹ کی ایک پروفٹ دی ہے پندرہ سنٹ بی سنٹ اور اگر مثال کے طور پر یہاں پر ویلز ان ہو جائیں یا کوئی اچھی نیوز آ جائے تو یونی سویب آپ کو ساٹھ سنٹ تک بھی پروفٹ دے سکتا ہے سو میں اسے تقریباً ہر مارکٹ میں آپ کو میکنیزم وائز جو ہے ریکمینڈ کرتا ہوں ایک ٹیکنیک کے اعتبار سے ریکمینڈ کرتا ہوں دیکھیں یہ ایسے ہی ہے یونی سویب جیسے مثال کے طور پر آپ ایک انڈا کھاتے ہیں انڈے کا چاہے آپ آملیٹ بنا لیں چاہے آپ اس کو اس کو اُبال کے کھا لیں چاہے فرائی کر کے کھا لیں وہ آپ کو ہر چیز میں انٹر ہو کے فائدہ ہی دیتا ہے سو ابھی ان دنوں یونی سویب یعنی کہ پچھلے چھ ماہ سے کچھ انڈے کا ہی کردار ادا کر رہا ہے یعنی کہ اسے آپ جس طرح مرضی یوز کر لیں ڈیلی ارننگ کے لیے لانگ ٹرم کے لیے ویکلی ارننگ کے لیے اسی لیے میں یونی سویب کو دوستو اکثر یہاں پر جو کہ ہے پرموڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ میں سے کسی کا بھی اچھا خاصہ نقصان ہو چکا ہے پیسہ ریکاور نہیں ہو رہا تو یونی سویب سے آپ ریکاور کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو نیور یہاں پر ابھی ڈاؤن فال کا شکار ہے اور بی سی ایچ جو میں نے آپ کو رات کو ریکمینڈ کیا تھا اس میں ہمیں ایک ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایکس ایم آر میں بھی ابھی ہمیں کوئی خاص پروفٹ تو نہیں دیکھنے کو مل رہی لیکن ہم لوس میں بھی نہیں ہیں سو میرے جو فرسٹ ریکمینڈڈ کوئن تھے سولانہ بی سی ایچ ایکس ایم آر اور لاسٹ میں تھیٹا سولانہ نے بھی آپ کو چالیس سنٹ کا اضافہ دیا میں تو کوئی بھی کوئن میرا ریکمینڈڈ کل رات سے لکھ اب تک ڈاؤن سوال میں نہیں ہے اور پروفٹ میں ہی ہیں ہم دوستو یہاں پہ ایتریم کلاسک میں ابھی ساٹھ سنٹ کی مزید کمی ہو چکی ہے ڈیسنڈر لینڈ مانا ون سنٹ بڑا ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے اے پی ای ابھی سٹرک ہے اور ہماری جو کیسی ایس کی بائنگ تھی وہ رات کی اس میں اگر ہم اضافے کی بات کریں تو صرف تین سنٹ کا اضافہ ہوا ہے بلکہ تین سے بھی زیادہ ہوا ہے دوستو رات کو جو تھا وہ 15.46 تھا اور اس وقت کیسی ایس 15.54 ہے مطلب 8 سنٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جو انیلیسس میرے پاس رات کے کیا گئے ہوتے ہیں وہ بقاعدہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کی ڈسکشن میں ایک غلطی ہو جانا ایک انسان کی فطرت میں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پھر بھی میری طرف سے آپ کو 100% پرفارمس ملتی رہے اور لکھ لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں یہاں پر زی کیش کی ہم بات کریں گے دوستو تو زی کیش جو ہے وہ ایک ڈالر پمپ ہوا ہے وہ بات علاقہ کہ میں نے یہ ابھی فیلال مارکٹ میں ریکمینڈ نہیں کیا تھا اس کے بعد کوئنز میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے کہ 50 کوئنز کے بعد جو کوئن ہے وہ اتنی مومنٹ نہیں دے رہے ہوتے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد ایک فاسٹ فارورڈ کا میتھر جروع ہو جاتا ہے ابھی XEC جو ہے وہ دوبارہ سے 4049 میں انٹر ہوا ہے اور آج کے دن ہمیں ان کوئنز کے اوپر بڑی نظر رکھنی ہوگی فردر ڈیٹیل یہاں پر کسی قابل نہیں ہے دوستو پینکک سویپ جو یونی سویپ کے لیول کا کوئن ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں آج کل پینکک سویپ بہت کم ریکمینڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ سٹرک دکھائی دے رہا ہے اور اب بات کریں گے زل کی زل بھی یہاں پر کل سے لے کے اب تک کچھ بوسٹ نہیں دے سکا اگر آپ ڈیش کوئن لور ہیں تو ڈیش میں آپ 52 میں انٹری لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر جی ایم ٹی لورز کے لیے کیونکہ یہ بقاعدہ ایک کمیونٹی ہے اس لیے میں لور کا ورڈ یوز کرتا ہوں کیونکہ ان کی واقعی ایک دیوانگی کیا تک لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو جی ایم ٹی کے جو لورز ہیں وہ اس وقت پھاس چکے ہیں جی ایم ٹی میں کوئی پمپ دیکھنے کو نہیں مل رہا کی ایس ایم یہاں پر ہمیں پندرہ سنٹ کے اضافے سے دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن دیورنگ دا ویڈیو ابھی اس کے پرائز میں کمی ہوئی ہے تو دوستو یہاں پر آپ مزید کوئی صورتحال بن نہیں پا رہی مارکٹ میں اور جی ایل ایم آر اور کی ڈی ای ہالڈرز کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا سا پمپ آپ کو اچھی پروفٹ دے سکتا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو اس نیوز کی طرف جو ٹیرالونہ ون اور ٹیرالونہ ٹو کے انویسٹر کو مشکل میں ڈال سکتی ہے تو دوستو یہ نیوز میں نے یہاں پر اوپن کر رکھی ہے آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ اس سے ایک سبق حاصل کر سکیں سیکھ سکیں ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی اس پر بات کریں گے جو ڈو کے ون ہیں اس وقت ٹیرالونہ کے جو آنر ہیں یا جو بھی ان کا یہاں پر شیر ہے لیکن نام فیلات انہی کا لے کر اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کسی بھی کوئن کے یا کسی بھی سیٹ اپ کے کمپنی کا ایک مالک نہیں ہوتا اس کے دس دس جو شیر ہولڈرز ہوتے ہیں لیکن آگے انہوں نے ایک بندے کو لگا کر رکھا ہوتا ہے یہاں پر ایک نیوز ہمیں محصول ہو رہی ہے دوستو کہ ٹیرالونہ ٹو کے فلوپ ہونے سے پہلے مارکٹ سے ڈو کے ون نے اسی گلن ڈالر کا جو وڈرا تھا وہ لے لیا اب اس کے بعد ایک نیوز اینکر جو ہے وہ اگینسٹ ڈو کے ون پڑ گیا ہے اور ساتھ دو تین اور نیوز اینکر جو ہیں انیلیسس سیمبل کے وہ کرپٹو ٹریڈر کے کہ وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم از کم سزا ہونی چاہیے اور سزا بھی بڑی سخت مطلب ڈیڑھ سو سال تک کی سزا کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس نے شرم نہیں کی اس بندے نے کہ پہلے ایک لونہ بنا کر اس نے دنیا کو لوٹا سکیم کیا اور اس نے مجبوریاں انویٹی کے انویسمنٹ پہ رحم نہ کرتے ہوئے ان کی سوچ پہ ان کے بلیو پہ رحم نہ کرتے ہوئے اس بندے نے پھر وہی عرکت کی اور آج کی تاریخ میں ٹیرہ لونہ جو ٹو ہے وہ بھی کولیپس کر رہا ہے اور کنوں نے اس کے اگینسٹ قدم اٹھایا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے دوستو یہ نیوز آب آپ کے ساتھ میں شیئر قطعوں کے ریپورٹس کہ یعنی کہ انہیں پہلے ہی پتا چل چکا تھا اور یہاں ان کی پلاننگ تھی کہ ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں تو دوستو یہ ایک یہاں پہ کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ سکیم تھا اب یہ اپنی جو مرضی مجبوریاں ظاہر کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ تیرا نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا باتیں بنانی ہیں جو مرضی کر دیں لیکن یہاں پر اس کو سکیم سے جڑا جائے گا انہا ٹویٹ کرپٹو ٹریٹر این انیلیسسٹ مائیکل وینڈی پوپ سیڈ نے بقاعدہ یہ لکھا ہے کہ اس یہ ڈیزر کرتا ہے کہ اس نے لوگوں کے مال کے اوپر رحم نہ کر تو اس نہیں زیادتی کی ٹویٹر یوزرز جیسی بنالا آلسو اگرید ویڈ وینڈی پوپ اکورڈنگ تو دا جیسی بنالا ہی وانٹ تو ہیر دا نیوز زمانت کے بغیر اس بندے کو سزا ہونی چاہیے مور آور فوٹبول پلیئر نیکلز بولے ایل سو چیمت ان رائٹنگ دا ایگزیکٹیو نیڈ تو فیل دا وار اف کمیونٹی اب یعنی دوسرے نیکلز بولے جو ایک فوٹبولر ہیں انہوں نے یہاں پر ایک گھوزائری بات ہے ان کی بھی انویسمنٹ ہوگی اس کے اندر ہوتی ہے اور میں پتا بھی نہیں ہوتا یہ فیلال دس یعنی کل شام کا ٹویٹ ہے جو میں نے میڈنائٹ میں دسکسشن نے کی اس کی یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے نے ذرا سا بھی رحم نہیں کیا اور کمیونٹی کا درد محسوس نہیں کیا اور اس نے دوسرا کوئن لانچ کر کے بھی اس وقت صورتحال کیا بنا دی دوستو اس وقت انٹرنیشنل پینل پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کا امپیکٹ اس کے کوئن پہ یہ آ سکتا ہے کہ دوسرا کوئن پہلا کوئن تو ہے شاید نستو نابوت ہی ہو جائے دوسرا کوئن بھی اس کا شاید اٹھنا پائے کیونکہ اس کے اوپر اب انگلیاں ڈیلی کی بنیاد پر اٹھ رہی ہیں مزید کیا نیوز ہوگی اس کے اوپر ہم سیپرلی بات کریں کہ کیا ہم نے اسے رکھنا ہے سیل کرنا ہے مزید کیا اس کی صورتحال ہوگی ہم آپ کو وقت اف ڈیٹ دیتے رہیں لہذا فیلحال آج کی تاریخ میں مسلسل اسی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ اس بندے کا کرنا کیا ہے اور یہ باتیں بے وجہ نہیں ہو رہی کیونکہ کرپٹو کا نام زندہ رکھنے کے لیے کرپٹو کے اوپر ایسے ایلیگیشن اگر لگیں گے تو اس کو دوبارہ نیٹ این کلین رکھنے کے لیے ایک مرتبہ اس بندے کی ٹرائل تو ہونی بنتی ہے اب بڑھتے ہیں بیٹی سی اور ایتھریم کی مارکٹ کی طرف سو ویورز نو وی آر دا چارٹ آف بیٹ کوئن یا سپورٹ اور ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو دوستو کسی قسم کی کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی سپورٹ کے اندر اور ریزسٹنس میں بھی کمی آئی ہے کال تک ریزسٹنس تھی 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 آج کی ریزسٹنس تھی 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 مزید یہی بات ہوئی تھی ہماری آپ سے دوستو کہ مارکٹ کے اندر تھی تھی دار کسی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو مارکٹ میں ہمیں اتنا ہی کریش دیکھنے کے چانسز بن تو رہی ہیں لیکن ابھی کی بات کرتے ہیں کل کی نسبت اب تک 150 200 ڈالر کا پلس دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو میں نے آپ کو لو بتایا تھا لو جو ہے مارکٹ کا 28 500 کا لو لگا ہے جو یہاں پر ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا آپ ابھی اپنا موبائل اوپن کریں گے بائن آس پر جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو 15 منٹ کی یا 4 اور کی کینڈلز میں پتا چل جائے گا کہ بی ٹی سی نے 28 555 کا لو لگا دیا ہے اس کے اکارڈنگ میں نے آپ کو 1000 ڈالر بولا یہاں پر اس کی گریش کی سیم نویت رہی مارکٹ دوستو یہاں پر کمپلیٹلی سٹرک ہے کمپلیٹلی کینڈل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ سپورٹ بن کے مارکٹ کو روکے رکھی ہے 29 274 پہ ادروائز مارکٹ میں ابھی کوئی چام موجود نہیں ہے سیچڈے کا دن ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے ہر سیچڈے کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویلز کی انٹری ہوتی ہے اب ویلز اگر آج انٹری کرتے بھی ہیں 1000 کا پلاس ہو سکتا ہے اور 800 کا دوبارہ سے کریش اور اس کے بعد جتنے بھی ہم نے ٹارگٹ لے رکھے ہیں ان کے پلاس ہونے کے چانسز اس لیے ہیں کہ جیسے کہ ہماری جو بائن تھی کل کی سولانہ بی سی ایچ ایکس ایم آر اس میں ہم ابھی تک تو دو دو ایک ایک ڈالر پلاس میں ہیں لیکن یہ کوئی پروفٹ نہیں ہے آج کی مارکٹ میں آپ نے اگر وہ سیل کرنے ہیں تو پہلے تو ان کو سیل کر دیں اوکے ہو گیا اب بات کرتے ہیں آج آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے پہلے تو ہماری پچھلی ٹریڈ کلوز ہوگی جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلی ٹریڈ کلوز کریں اپنے یو ایس جٹی اپنے اکاؤنٹ میں کریں پھر ٹریڈ لیں اچھا اب آج کی فریش ٹریڈ ہم نے لینی ہے تو پھر سے انہی کوئن کے اندر آپ انٹری لیں گے انہی میں ہی پوٹنشل مجود ہے لیکن کس کوئن کو دیکھ کر بی ٹی سی کو دیکھ اور بی ٹی سی کا لو آج کا ہوگا ٹونٹی ایٹ تھاؤزن فائی ہنڈر پھر جا کے آپ نے اس میں انٹری لینی ہے دن ادروائز آپ نے انٹری نہیں لینی ہو سکے تو آج کے دن آپ بے شک ٹریڈ کو لیو بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر ٹو کریشز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں بڑے والے ایک اور یہ دو اس کے بعد یہ سیمیلر ہے کیونکہ جتنی یہی کینڈل بنی بولش کی اتنی بریش بن گئی لہٰذا یہاں پر ٹرینڈ ہمیں ڈاؤن کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ کو ہم فالو کریں گے یہاں پر کیونکہ اگلی کینڈل بھی ڈاؤن کی ہی ہے جو ڈاڈ نظر آ رہا ہے وہ ہمیں ریڈ کا ہی ہے یعنی کریش کا ہی تو کریش جتنا ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مارکٹ میں کل بھی کریش سٹارٹ ہوا ہمارے ہی بتائی ہوئے ٹائم کے مطابق آج صبح بھی مارکٹ کے اندر ٹونٹی ایٹ فائی ونڈڈ کا لو لگا صبح کے مطابق اب آج کے دن مارکٹ کے اندر تقریباً آپ کو سات بجے کے قریب جو اس کی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ سٹارٹ ہوں گی اور مارکٹ میں کچھ ہمیں صورتحال بہتراتی دکھائی دے گی یہاں پر میں آپ کو دوستو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں بڑی اہم کہ جس طرح مارکٹ بدحالی کا شکار ہے جب تک مارکٹ کے اندر بہتری نہیں آتی اپنے اوتاولے پن کو کنٹرول رکھیں آپ کا یہ اوتاولہ پن آپ کو لے ڈوبے گا کیونکہ ایسی مارکٹیں ہمیشہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور اکل مندی سے ان کوئن کے اندر سپورٹ ٹریڈنگ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ جن میں مارکٹ میں کوئی نہیں کما پا رہا ہوتا آپ کسی کے ساتھ چل کر اسے فالو کر کے اگر اپنی منمانی نہ کریں تو ہنڈر پرسنٹ آپ سینڈز کی شکل میں ایک اچھی ایرنگ کر سکتے ہیں مطلب اگر اسے کنورٹ کریں اینڈ آف دا منت تو آپ کے اچھے ویسے بن سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف دوستے یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں ایتھیریم کی سپورٹ اگر ہم بات کریں اس کی کینڈل کی تو دوستو کینڈلز میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی کیونکہ مارکٹ اس کی واقعی ہی ایسے سٹرک ہے جیسے وہ چلنے چل ہی نہیں پا رہی سکسٹین سکسٹی فور پر کھڑے اس کو اس وقت چوتھا گھنٹہ ہو چکا ہے مسلسل اس کی مارکٹ یہاں پر سٹرک ہے مارکٹ میں اس وقت ذرا سی بھی کیپٹلائزیشن کا روجان دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن جتنی بھی کیپٹلائزیشن ہوگی اس کی مومنٹ ہمیں اب سے اس ویڈیو کے چار گھنٹے بعد دیکھنے کو مل سکتی ہے اب یہاں پر بات کریں گے کہ کیونکہ مومنٹ نہیں ہوئی تو کینڈلز کو ڈسکشن کرنا یہاں پر بلکل فضول ہوگا صرف کریش کی کینڈل مجود ہے سیون پرسنٹ کا کریش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور میں نے ان کو بڑا کرنے کے لیے میکسیمم ایکسپینڈ کر دیا ہے جبکہ یہ کینڈلز پڑی بھی نہ جائیں اگر میں ان کو ایکسپینڈ نہ کروں یہاں پر دوستو سوائے کریش کے اور کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا وان ٹائم دس اور سیکنڈ ٹائم دس یعنی کہ فرسٹ اس کو کر لیں سیکنڈ اس کو کر لیں بات ایک ہی ہے پرائز لائن ایک ہی رہ گئے ہیں یعنی کہ سکسٹین ففٹی اور سکسٹین سکسٹی کے درمیان مارکٹ ہے اس کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس اتنی شورٹ ہے اتنی کم ہے کہ جس کا یہاں پہ سمجھنے تفسرہ کرنا بھی بے وجہ ہوگا سو دوستو اس وقت ایتھریم اور بی این بی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ نے راستے علیدہ کر چکے ہیں آج کی مارکٹ میں آپ نے صرف اور صرف اگر بی این بی میں ٹریڈ کرنی ہے تو اس میں کوشش کیجئے گا کہ آپ کی انٹری ٹو ایٹی ٹو ٹو ایٹی فائف کی کو فرسٹ انٹری اور اسی طرح تھرٹی تھرٹی ڈالور کا گیپ لے کے آپ بی این بی سے ان کر پائیں گے آگے آتے ہیں ایتھریم کی جانب وہ دوست جن کو میں نے رات کی ایتھریم کی بائنگ بتائی تھی سیم ہوگی ایک انٹری یہاں پر یہ وہ میرے ویورز ہوں گے جو ہماری ویڈیو کو فالو کرتے ہیں پہلے میں آپ کو مائنڈ کلیر کر دوں سیکسٹین سیکسٹی فور سیکسٹین سیکسٹی فائف پہ آپ کی انٹری فرسٹ بنتی ہے سیکنڈ اس کے ہنڈرڈ ڈالور کے گیپ کے ساتھ پھر تھرڈ بھی ہنڈرڈ ڈالور کے گیپ کے ساتھ آپ نے ایک پورا ایتھریم بائنگ کرنا ہے یعنی کہ فائیو انڈرڈ فائیو انڈرڈ اور لاسٹ میں سیکس انڈرڈ دوستو سٹرونگر زون ہوگی اس کی ایک متوافع سے سترہ سو بیس سیونٹین ٹونٹی اور بی ٹی سی کی جو سٹرونگر زون تھی وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا بی ٹی سی کی سٹرونگر زون اس وقت ڈیفینیلی ٹوینٹی نائن تھاؤزنڈ سے پلاس ہی ہوگی ٹوینٹی نائن تھاؤزنڈ سے مارکٹ اس کی ڈاؤن ہوتی ہے ایکسچینج پہ اور ہم اس میں انٹری لے کر کے ایک اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں اور ہماری نائٹ کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اسے ایکیوریٹلی اس طرح فالو کریں گے جس طرح میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سو دوستو ویڈیو تک اللہ حافظ